ایک کسان کی کہانی چناتا ہوں میں آپ کو ایک بہت مہنتی کسان تھا وہ بہت مہنت سے اپنے کھیت کی رکشہ کرتا تھا بیج بوتا تھا فصل اگاتا تھا اس کو کارتا تھا اور پیسے کماتا تھا بڑا ایماندار تھا اپنے کام کے اندر لیکن اب اس کا کھیت بہت بڑا ہو گیا پیسے اس نے کما لیا تو آس پاس کا بھی زمین اس نے خرید لیا اب اس کو ایک سپورٹ سسٹم کا ضرورت پڑا اب اس کو لگا میرے سے اکیلے سے نہیں ہوگا تو مجھے کچھ نہ کوئی آدمی چاہیے جو میری سپورٹ کر سکتا ہو تو اس نے انٹریو لیا دو چار لوگوں کا کیا تم میرے کھیت میں میری سپورٹ کرو گے یہ تمہارا سیلری ہے تو چار پانچ لوگوں سے اس نے سوال پوچھے کہ تم کو اگری کلچر کے بارے میں کیا نالج ہے اور تم کیسے سپورٹ کر سکتے ہو تو سب لوگوں نے اس کو الگ الگ جواب دیے اس کو کسی کا جواب سمجھ نہیں آیا تو اس نے سب کو ریجیکٹ کر دیا ایک لڑکے سے اس نے سوال پوچھا کہ تم کیا کرو گے کیسے کرو گے تو اس لڑکے نے بڑا اٹھ پٹا جواب دیا سمجھ اس کو نہیں آیا لیکن اس نے اس جواب کے کاران اس کو رکھ لیا اس نے بولا تم کیا کرو گے وہ بلا I can sleep when the wind blows جب بہت تیز ہوا چلے گی تو میں سو جاؤں گا اس کو سمجھ نہیں آیا لیکن اس نے اس کے اٹھ پٹے جواب کے کاران اس کو رکھ لیا اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے دیکھتے ہیں اب وہ دونوں کھیت کی رکشہ کرنے لگے بڑیا فرس کلاس فسل ہوتی تھی کارتے تھے ایک بار رات کو جو مالک تھا کھیتوں کا اس نے دوڑتے دوڑتے ڈھونڈا اس آدمی کو جس نے اس کو نوکری پر رکھا تھا I can sleep when the wind blows کو اور دوڑتے دوڑتے گیا کیونکہ بہت تیز ہوا چلے گیا تو اس کو لگا یا یہ فسل میری خراب ہو جائے گی اور جتنے بھی جانور بندے ہوئے ہیں یہ سب ادھر ادھر بھاگ جائیں گے تو پھٹا پھٹ دیکھو سو رہا ہے پاگل آدمی اتنا توفان میں تو کم سے کام اس کو فسل کی رکشہ کرنی پڑے گی اوپر کچھ ڈالے کچھ کرے جانوروں کو پکڑے یہ دیکھیں اور وہ اندر گیا تو وہ آرام سے مست سو رہا تھا اس نے بلا اٹھ تیر کو پتہ نہیں کیا تیری نوکری کیا ہے بھاگل بے وکوف آدمی ہے کہاں میرے پلے پڑ گیا ہے میں خود ہی کرتا ہوں یہ جب تک جاگے گیا تک کام ہو جائے گا وہ فٹا فٹ جا کے دیکھا اس نے جتنے بھی جتنے اس کے پشو تھے وہ سفس کلاس طریقے سے اس نے باندھ کے سائٹ پر آلڈی رکھے ہوئے تھے جتنی فسل تھی اس کی بڑیہ طریقے سے اس نے چوکی داری کر رہی تھی کہ کوئی تکلیف نہیں ہے اس نے بلا جا کے سو جاؤ میں نے کام آلڈی پہلے سے کر رکھا ہے I can sleep when the wind blows کو سمجھ میں آیا اس کا مطلب بڑا سمپل یہ تھا کہ جب پریشانی آئے گی تب کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام ہمیشہ اس سے پہلے کر کے رکھ لینا چاہیے تو یہ جو accountability ہے نا یار accountability بڑی سمپل ہے کہ لوگ کام تب چالو کرتے ہیں جب طوفان آ جاتا ہے امبریلا بیفور رہے ہیں آدمی کو چھاتا ہمیشہ بارش آنے سے پہلے لے لنا چاہیے